دیکھیں راکیس جی سب سے پہلے تو میں دیس واسطیوں کو اور وشنو سنکر جہن جی کو ہائی کورٹ میں جو ان کے فیور میں فیصل آیا اس کے لئے بہت 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 بدھائی دینا چاہتا ہوں اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ست پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا بھارتی جنتہ پارٹی ست کے ساتھ کھڑی ہے سمیدھان کے ساتھ کھڑی ہے کورٹ کا جو بھی ججمنٹ آئے گا بھارتی جنتہ پارٹی اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے اور میں صرف دیس و باشوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور جہاں تک رہی ایک اور حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتورت دانیز بھائی ایک ایسا دیس ہے جو ہندو باہولی دیس ہے پر وہاں پر مسجدوں کا نمبر مندر سے جاتا ہے جادہ ہے نسسو کا سروے دیکھ لیجئے دوہجار انیس کا جس میں سات لاکھ مسجدیں ہیں اور پانچ لاکھ مندر ہیں اگر اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو رجسٹار جنرل آف سینسس انڈیا کی ریپورٹ دوہجار گیارہ کی دیکھ لیجئے اس میں بھی مسجدوں کا نمبر مندروں سے جادہ ہے تو مندر مسجد سے اوپر اٹھئے سمیدھان کے ساتھ رہیے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے آپ دیکھئے رام مندر میں جو پچکار تھے وہ آج رام مندر کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیش کے بھائیچارے کو بنے رہنے کے لیے اس پر راجنیت نہ کرتے ہو اور راجنیت کرنے والا انڈی کٹ بندن کا کوئی بھی دلاج یہاں سے گائب ہے کیونکہ وہ تو اس کی کڑ کے راجنیت کرتے ہیں دانش بھائی آپ بولیے گا میں ایک ایک ٹپڑی باقی دو مہمان بچے ہیں ان سے لے لوں پھر ترنت آپ کے پاس آ جاؤں گا فران بھائی آپ کو تیس سیکنڈ دیتا ہوں اور میرا سوال بہت سیدھا سا ہے ایک ہندو پکش کی آستہ ہے کہ وہ مسجد کے نیچے وہ کنس کا کاراگار ہو سکتا ہے ہندو پکش کی آستہ یہ ہے کہ آگرہ کی جو جامعہ مسجد ہے اس کی سیڑھیوں میں کیشو دیو کی پراشین پرتیما ہے اس کو کھوٹ کر نکال دی جہاں لے کر چلے آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے تو اس کا سیمپل سا سر ڈیموکریٹیک اس کا سولوشن یہ ہے کہ کورٹ میں سنوائی ہو جائے دونوں پکش اپنے اپنی بات سبوت رکھ دیں تیہ ہو جائے گا اس سے بھاگنے کی ضرورت کیوں ہے دیکھیں راکیز بھائی ایک بات جو صبح سے چل رہی ہے آپ نے بھی کئی بار دور آیا اور تمام اور لوگ جس کو دوبرا رہے ہیں کہ اب کرشن دھام بننے کا راستہ ساپ ہو گیا ہے کیا مطرہ میں کرشن دھام نہیں بنا ہوا ہے تو لوگ جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں وہ کرسن کہاں کرنے جاتے ہیں ایک بشاہ اس بات کا ہے دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی نیچے جو ہے وہ کنس کا کاراگار ہے اگر مسجد کی نیچے کنس کا کاراگار وہ چھپا ہوا ہے تو جو اریجنل مطرہ میں کنس کا کاراگار دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود مطرہ گیا ہوں اور دیکھ کے آیا ہوں تیسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ابھی ایک بات کہہ رہی تھی کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور سچ کی جیت ہوئی تھی آیودھیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے رام مندر بند کر تیار ہوا ٹھیک ہے تیار ہوا ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جائیے آپ وہاں پر پوجہ کیجئے اور اپنے آستھا کو آپ جس طریقے سے ماننا چاہتے ہیں مانی ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے مگر آپ نے دیکھئے سچ کے ساتھ کون کھڑا تھا پریادہ پرشتم سچ کے ساتھ کھڑے تھے اور آیودھیا ہرا کر آپ کو دکھائے کہ آپ چھوٹے لوگ ہیں ارے فران بھائی پولیٹیکل مت ہوئیے بھائی سنیے سنیے پولیٹیکل مت ہوئیے میں آتا ہوں بشو جی میں بس ایک بیجے شنکرتی بھاری جی پولیٹیکل مت ہوئیے بجے شنکرتی بھاری جی ان کو آپ آب اتی نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہوں سنوائی نہیں ہونے دیں گے پھر بھی کوٹ میں کہیں گے صاحب ان کی آجکاؤں کو سنینے نہیں پولیٹیکل نہیں دکھتی رکھتے ہاتھ مد رکھیے نہیں نہیں دکھتی رکھتے کس کی ہے وہ سمجھ میں آرہا ہے عزقر بھائی رکھ جائیے وہ سنوائی بھاری جی عزقر چینکتی بھاری جی آپ کیے بولنے نہیں ہوں پکش میں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے آت بات کر رہے ہیں ان کو خود بشواس نہیں ہے کوئی ٹھیک لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو خود بشواس نہیں ہے کہ جو لڑائی وہ لڑ رہے ہیں وہ واسطہوں میں سچ ہے اسی پرکار کی لڑائی وہ لڑ رہے تھے سری رام جن بھومی کے لیے اسی پرکار کی لڑائی لڑ رہے ہیں شریف کرشن جن بھومی کے لیے آپ دیکھئے سری رام جن بھومی میں بھی ان کو پتا تھا کہ یہاں پر شریف رام جن بھومی ہے اس کے بعد لیکن ان کو لگتا تھا سشتہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کا نرنے ہی نہیں ہونے دیں گے نرنے ہی نہیں ہونے دیں گے لیکن انتتو گتوہ سنپریمانینی سپریم کورٹ نے یہ نرنے دے دیا کہ یہ شریرام جنبھومی ہے یہاں پر بھب مندر بننا چاہیے اور آج بن رہا ہے یہ شریف کرشن جنبھومی کا بشہ بلکل ویسے ہی سمجھئے آپ کہ یہ یہ اس کو کیول لٹکانا چاہتے ہیں ان کو وشواس خود نہیں ہے سارے ساتھ جنبھومی کے پخش میں اتیاس شریف کرشن جنبھومی کے پخش میں ہتا شجمن بھومی کے پخش میں خطہ یہ آئیے آج یہ مکادمہ لڑنے کے تیاری کر رہے ہیں آج اس ماں لوگ لٹکانے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب وایسا نہیں جیسا مکادمہ كسو a masa بھومی کے بشگے آپ بہت جلدی نرنے condition کیشام ملکل اکاٹ ساکش رکھے ہیں جن کو کاٹنے کی ہمت ان لوگوں کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اب مشوشنکر جہن جی کیا اکاٹ ست ہے کیا اعتحاسک اور وہاں پر بھاگولک پرمار ملیں گے اس لیے باکھلا ہٹ ہے اس لیے اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش ہو رہی جو فران کر رہے تھے دیکھئے آپ نے بلکل صحیح بات کہی اب میں فران بھائی کا تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ انہوں نے پولیٹیکل بات کہے تو میں ان کی لوجک کو صرف چیلنج کرنا چاہتا ہوں انہوں نے آیودھیا کے رام مندر کو آیودھیا کا جو پارلیمنٹری الیکشن تھا اس سے جوڑ کے دیکھا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ رام مندر وہاں پہ بنا اس کے بعد بھی وہاں پہ الیکشن ہار گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا گیانویاپی میں جو الیکشن جو آج وارانسی میں الیکشن جیتے کیا وہ مینڈیٹ گیانویاپی کے لیے جو آج بھوشالہ میں الیکشن جیتے کیا وہ مینڈیٹ دھار مدھ پردیش کے لیے ہیں جو آج مطرہ میں الیکشن جیتے کیا وہ مینڈیٹ شریف نجر مووی کے لیے ہیں آپ پارلیمنٹری الیکشن کو ان طرح کے مددوں سے جوڑ کے کیسے دیکھ سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات آپ میں ان سے ایک منٹ ایک منٹ میری بات مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجئے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو مندر میں پوجا کر رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی اگر آپ نے مجھے لگتا ہے وہ جگہ کا سروے نہیں کیا ہے اگر آپ جگہ پہ جا کے دیکھیں گے راکیج بھائی تو جو ریلوے لائن سے پورا جو پورا حصہ ہے جس کو آپ اگر گوگل میپ پہ بھی سرچ کریں گے تو تیرہ پوائنٹ تری سیون ایکر زمین ہے جس کا اوریجنال اونرشپ راجہ پٹنی مل نے بریٹیس سرکار سے آکشن میں خریدا تھا اب وہاں پہ گلت دھنگ سے انہوں نے گھوس کے مجزد بنا لی میں تو ہزار ڈاکومنٹ دکھا سکتا ہوں اور جتنے یاچی کرتا ہے ہزاروں ڈاکومنٹ دکھا سکتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کنس کا کاراگار تھا یہاں پہ اگر جی پی آر سروے کیا جائے گا آپ کے چینل کے مادہم پہ آج کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ جی پی آر سروے کیا جائے گا کنس کا کاراگار ساری چیزیں وہی پہ ملیں گی اس کے بعد آپ نے جب نہیں نہیں آپ نے بڑی بات کہی ہے آپ فرحان بتڑی یہ جواب کیا ہے اور جو فیکٹ ہیں اور انگجیب کا تیچار ثابت ہو جائے گا سروے کے بعد جس کا ذکر کر رہے ہیں وشو چنکر جی کی سروے کرائیں گے سولہ سو ستر میں کیشہ دیو مندر کو گروانا گھر بگری بالی جگہ پر مسجد کا بننا مطرہ کا نام اسلام آفاد کروا دینا یہ تمام کتابوں میں ہے بھائی نہیں فرحان پھر اس کے بعد آوں گا ازگر بھائی سن لیجے جو پرمپرہ کی نیو آپ لوگ ڈال رہے ہیں میں تو اس پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا نہیں نہیں ہم لوگ نہیں ڈال رہے ہیں میں آپ کو شروع میں روک رہا ہوں اور انگجیب نے ڈالی تھی نہیں تو یہ مت کہی کہ یہاں پر آپ ڈال رہے ہیں میں ڈال رہا ہوں یا کوئی اور ڈال رہا ہے تو یہ نہیں وہ انگجیب ڈال کر گیا ہے اب دیکھیں دیکھیں راکیز بھائی کی باسودیو شرکش کا بھی جنم اسی بھارت برش میں ہوا اور مریادہ پرشتہ امرام جی کا بھی جنمیسی بھارت برش میں ہوا ایک دعا پر میں آئے ایک تریتہ میں یہی ہے نا ستھ نہیں 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 آپ نے جو پولٹیکل لائن فرہاں آپ نے بولی تھی پولٹیکل ٹیوٹ نہیں کیا اس کے بوجود آپ نے بولی تو دیجے نہ بھی شوش کر جانتا جوا کہ وارانسی میں اگر بی جے پی جیتی تو آپ بیار واپی پر سرنڈر کر رہے ہیں بولنا ہے کہ دے دیو یہ بہ سورہ میں بی جے پی جیتی تو آپ سرنڈر کر رہے ہیں ارے میں تاکیس بھائی آپ کے ساتھ جانتے ہیں کیا سب سے بڑی دکت ہے نہیں سر آپ کے ساتھ دکت یہ ہے یہ سائی سوال کوئی سامنے سے پوچھے تو سوال کا جواب نہیں دیں گے دائیں بائیں پڑا کھولتے رہیں گے جلے بھی بناتے رہیں گے آپ ہم سے سوال کیے آپ ہمارا جواب سن لیجئے میں سیدھا سیدھا جواب دیتا ہوں میں تو سوچ رہا تھا تھوڑا سا آپ کو اور پتاتا مگر آپ سیدھا سننا چاہتے ہیں سن لیجئے پورے دیس میں پرچار بھارتی جنتہ پارٹی نے رام مندر کا کیا تھا اور آپ کا ٹی وی چینل میرے پاس وقت نہیں ہے ڈیویٹ کو آگے بڑھاتا اس کا بھی جواب یہ ہے جہاں پر مندر ہے وہاں پر بی جے پی آری نہیں وہاں پر اس علاقے میں بی جے پی جی تھی تو اس کا بھی جواب یہ ہے